حضرت پاکستانی سیاست کا یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ جو سیاستان آج پاور میں ہیں وہ پچھلوں کو ایسا موں کے بل گراتے ہیں کہ ان کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر صرف بات کی جائے پی ڈی ایم کی تو ان سے بڑا بے وکوف سیاسی ٹولہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جو بے وکوفیاں بھی کرتا ہے اور دھڑلے سے ان کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے آج کی ویڈیو تھوڑی سے دماغہ خیز بھی ہے اور حقائق سے بھرپور بھی ہے اور حقائق بھی ایسے جن کا لائیو میڈیا میں کہیں تذکرہ نہیں اطلاعات آئی ہیں کہ اب عمران خان اور اسٹیبشمنٹ کے درمیان تمام فاصلیں مٹ گئے ہیں اور ان کے سربراہ کی جنب سے ایک بڑا حکم نامہ جاری ہوا ہے اس حکم نامے نے پی ڈی ایم کے چودہ طبق بھی روشن کیے اور لیندن میں منصوبہ بندیوں میں مصروف شریف ٹولے کو بھی چکرنا کر دیا ایک اور خبر نے بھی پاکستانی سیاست میں حلچر مچا دیا ہے کہ اب فوج کے سپریم کمانڈر سے ایک اہم ترین شخصیت نے پھر ملاقات کی ہے اور یہ وہی شخصیت ہیں جس نے کچھ دن پہلے بھی ایوان صدر کا دورہ کیا تھا جبکہ دوسری جنب نواز شریف کو لندن میں چھوٹے میائے کی جنب سے ایک ایسا پیغام ملا ہے جس کے بعد اب ان کا وطن واپسی کا ارادہ پھر ٹوٹنے لگا ان ساری خبروں سے متعلق جو ساولات آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گے وہ یہ ہیں کہ پاک پوجھ کے سربراہن عمران خان سے متعلق ہے فیصلہ کیا کیا نواز شریف پھر سے پاکستان واپسی کا پلین کینسل کر بیٹھے ہیں بڑی خبریں آگئیں نلن اکل مند سیاستان وہ ہوتا ہے جو سیاسی حالات کا اندازہ لگا کر سیاسی فیصلے کرتا ہے نہ کہ ذاتی رنجشوں اور انا کا خول چڑھا کر عوام کو بھی خوار کرتا ہے اور خود بھی دربدر ہوتا ہے جس سے شریف فیملی نے کیا شریف برادران کا سیاسی کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اور لندن وین کی قدر کا بھی سب کو بہ خوبی علم ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپنی سیاسی کم اقلی کے باعث ایک بار پھر بڑے میع وطن واپس نہ آنے کا سوچ رہے ہیں جبکہ دوسری جانب ہمیں یہ اطلاعات بھی محصول ہوئی ہیں کہ اسٹیبشمن نے بھی کپتان کو سیاست میں واپس لانے کے لیے اپنا ایک اہم ترین بندہ ایوان صدر پہنچا دیا ہے ایوان صدر اب کس کا گزر ہوا ہے آریف علیویہ پی ڈی ایم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں لیکشن کمیشن نے نئی انتخابات کی کیا تاریخ دی ہے بڑی خبروں نے تحلقہ مچا دیا شہباز شریف کی دو بڑوں سے خفیہ ملاقاتیں خان کے وارے نیارے ہو گئے ایوان صدر میں پھر خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا نظر پی ڈی ایم کو حکومت میں لانے والے اب اپنے آپ کو ہی کوس رہے ہیں کیونکہ اس تولے سے نہ عوام محفوظ رہی نہ ادارے اور نہ عدلیہ نواشر وطن آ رہے ہیں یا پھر ان کا آنا پھر کینسل ہو گیا اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاعتے ہیں جنہیں کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان نے عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے اعلامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ملک بھر میں عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروا دیا جائیں گے الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے حلقہ بنیوں کے کام کا جائزہ لیا ستائیس ستمبر کو حلقہ بنیوں کی اتدائی فیرست جاری کی جائے گی اترازات کے بعد حتمی فیرست تیس ستمبر کو جاری کی جائے گی اس کے بعد چون دن کے الیکشن پروگرام کے بعد انتخابات جنوری دوہ سا چوبیس کے آخری ہفتے میں کروا دیا جائیں گے اسے قبل نگران وزیرا پنجاب کے معاونے خصوصی برائے قانون اور سابق سیکرٹی الیکشن کمیشن کمر دلشاد نے کہا تھا کہ ملک نام انتخابات پندرہ سے پچیس جنوری کے درمیان ہونے کی توقع ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمر دلشاد نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ساڑھے بارہ کروڑ سے زائد ووٹرز کی فیرس جاری کر دی ہے ہلکہ بنیوں کا معاملہ تیس نومبر سے قبل مکمل ہو جائے گا اور تیس نومبر کو ہلکہ بنیوں اور انتخابی فیرسوں کا گزت نوٹیفیکشن جاری ہوگا معاملہ خصوصی نکار کے نوٹیفیکشن کے بعد سیکشن 57 کے اتحاد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا مجاز ہے عام انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صرف ایکشن کمیشن کو ہے کوئی ادارہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا کمر دلشاد نکار کے آرٹیکل 230 اور 222 کے تحت الیکشن کمیشن اپنے معاملات میں مکمل خود مختار ہے موجودہ حالات میں لگ رہا ہے کہ نومبر کے دوسرے افتہ میں انتخابی شیڈیول جاری ہو جائے گا انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد توقع ہے الیکشن 15 سے 25 جنوری کے درمیان ہو جائیں گے سابق سیکیورٹی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نگران حکومت پانس کا استعمال آرٹیکل 224 کے تحت کر رہی ہے جھوٹ اور فریب کی عمر بھی ایک حد تک لمبی ہوتی ہے اور جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا خاتمہ یقینی ہو جاتا ہے اطلاعات یہ بھی موصول ہو رہی ہے کہ ملکی سیاسی سوتحال میں نئی پیشرفت سامنے آئی ہے جہاں صدر مملکہ ڈاکٹر آرف علوی سے سابق سینیٹر اور وفاقی وزیر محمد علی درانی نے دوسری اہم ملاقات کی ہے ملاقات میں ملکی موجودہ سوتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ذائع کا مطابق محمد علی درانی نے صدر علوی سے دوسرے ملاقات میں گزرشتہ چند روز میں اپنی دیگر ملاقاتوں پر مشابہ کی صدر نے قومی اتفاق رائے کے لیے مصور پیشرفت پر اتمنان کا اظہار کیا ڈاکٹر آرف علوی کا کنہ تھا کہ پاکستان جمہوریت پر فوج کو متنازع نہیں بنانا اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے جمہوری تسلسل اور الیکشن کے انعقاد میں آسانییں پیدا کرنے پر اتفاق کیا چند روز قبل بھی سابق وزیر محمد علی درانی نے تصدیق کی تھی کہ صدر مملکت سے میری اور پھر آرمی چیز و ملاقات کے بعد حالات میں بہتری آئی پی ٹی آئی اور اسٹرابشمنٹ میں مفاہمت پر باتچیت کا آغاز ہو گیا محمد علی درانی کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہنا تھا کہ انہا چند دنوں میں انہی کی طرف سے محمد کو آگے بڑھانے کے لیے کام ہوگا اور جمعہ کو پہلے سی بی ایمز کا اعلان کروں گا چیئرمنٹ پی ٹی امران خان کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور ان کو پتا ہے وہ کیا کریں گے نظرنا بات کرتے ہیں نواز شریف کی جنہیں اب یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہ ایک بار پھر وطن واپس نہیں جا سکیں گے کیونکہ اطلاعات یہ بھی محصول ہوئی ہے کہ کچھ طاقتہ نہیں چاہتی ہیں کہ نواز شریف وطن واپس آئیں اس مقصد کے لیے شہباز شریف اور مریم نواز نے لندن کا روح کیا ہے کیونکہ بتا گیا ہے کہ شہباز شریف کی لندن سے واپس آنے میں تقریباً چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے دوران گجرانوالہ میں خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس ملاقات کے دوران شہباز شریف کو کافی زیادہ جھار بھی پلائی گئی ہے اور اب جب کہ کچھ میڈیا ریپورٹس یہ بھی ہیں کہ نواز شریف 21 اکتوبر کا وطن واپس آ رہے ہیں یا نہیں مسلم لیگ نون کا آلہ سطح کا احمر اجلاس لندن میں ہوا جس میں مسلم لیگ نون اپنی آئندہ کے حکمت املی کو عطمی شکل دی گئے لیگی ازرائی کے مطابق نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے یا نہیں اجلاس میں بڑا فیستہ سامنے آنے کا امکان ہے اس اجلاس میں شرکت کے چیف اورگنائزم مسلم لیگ نون مریم نواز لندن روانہ ہوئی تھی صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف بھی برطانیہ سے سیدھا لندن پہنچے بتایا گیا ہے کہ میاں شہباز شریف اہم ترین پیغام لے کر روانہ ہوئے تھے وطن واپسی پر شہباز شریف نے بعض اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی تھی دوسری جانب یہ خبر بھی سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے لندن سے واپسی پر ائرپورٹ پر ان کے استقبال نہ کھانے کی پیچھے چھپی کہانی سامنے آگئے زائے کا کہنے کہ نون لیگ کا خیال تھا کہ نواز شریف کی واپسی کے اعلان پر عوامی پرزیرائی ملے گی نون لیگ سابق ایم این ایز ایم پیز عوام کو گھروں سے لانے کی یقین دہانی نہیں کرا پا رہے زائے نے بتایا کہ خدشہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی پر ملک میں پیٹرول کی قیمت چار سو روپے تاک ہوگی ستمبر میں بجلی کے ہوشربابیلوں کے وجہ سے بھی عوام شدید غصے میں ہوں گے نون لیگ کی قیادت مہنگائی کے بڑے بہرانوں کے وجہ سے خدشات کا شکار ہے نواز شریف کی واپسی کے وقت گیس کا خوفناک بہران بھی درپیش ہوگا ذائع کا کہنے کی لیگی کی قیادت کو خدشہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی پر مہنگائی کی وجہ سے عوام غصے کا عالم کافی زیادہ ہوگا اس لیے نواز شریف کے استقبال کے لیے عوام کو ائرپورٹ پر جمع کرنے ناممکن ہوگا منار پاکستان پر شام کے اندھیرے میں نواز شریف کلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے منار پاکستان پر لائٹس کا ظریعہ ظاہر کیا جائے گا یہ جلسہ بڑا ہے سوشل میڈیا استعمال کر کے نواز شریف کے شاندار استقبال کا ڈھنڈورہ پیٹھا جائے گا شیباز شریف نے بعض اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی تھی دوسری جہاں بھی یہ خبر بھی سامنے آئی کہ مسلمی نون کے قائد نواز شریف کے لندن سے واپسی پر ائرپورٹ پر ان کے استقبال نہ کرنے کی پیچھے چھپی کہانی سامنے آگئے ظرائے کا کہنے کہ نون لیگ کا خیال تھا کہ نواز شریف کی واپسی کے اعلان پر عوامی پرزیرائی ملے گی نون لیگ سابق ایم این ایز ایم پیز عوام کو گھروں سے لانے کی یقین دہانی نہیں کرا پا رہے ظرائے نے بتایا کہ خدشہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی پر ملک میں پیٹرول کی قیمت چار سو روپے تک ہوگی ستمبر میں بجلی کے بیلوں کے وجہ سے بھی عوام شدید غصے میں ہوں کے نون لیگی قیادت مہنگائی کے بڑے بہرانوں کے وجہ سے خدشات کا شکار ہے نواز شریف کی واپسی کے وقت گیس کا خوفناک بہران بھی درپیش ہوگا ذرائے کا کہنے کی لیگی قیادت کو خدشہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی پر مہنگائی کی وجہ سے عوام غصے کا عالم کافی زیادہ ہوگا اس لیے نواز شریف کے استقبال کے لیے عوام کو ایرپورٹ پر جمع کرنے ناممکین ہوگا منار پاکستان پر شام کے اندھیرے میں نواز شریف کی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے منار پاکستان پر لائٹس کا ذریعہ ظاہر کیا جائے گا یہ جلسہ بڑا ہے سوشل میڈیا استعمال کر کے نواز شریف کے شاندار استقبال کا ڈھنڈو را پیٹھا جائے گا